سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پانی، زمین، نباتات اور جنگلی حیات کے بچاؤں میں حائل مشکلات یعنی جتنی بھی آج ہم یہاں پہ مشکلات کا ذکر کریں گے ان کو آلرڈی ہم پڑھ چکے ہیں ڈیفرنٹ ٹاپکس کے اندر لیکن آج اس کو ہم تھوڑا سا اور شورٹ فارم میں کچھ خاص کرکٹرسٹکس کے ساتھ اور کچھ خاص ہائلائٹڈ اہم نکات کے ساتھ ہم اس کو ریڈ کریں گے تو سب سے پہلے ہے پانی پانی جو ہے وہ کس طرح سے مسائل کا شکار ہو رہا ہے یعنی وسائل کی کمی اور مناسب اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے کونسی دو ریزنز ہیں ایک تو ہمارے پاس آویلیبل سورسز نہیں ہیں سیکنلی ہمارے پاس مناسب کوئی انتظام بھی نہیں ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے جس کے باعث کیا ہے کہ ہمارا سیوریج جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہ نہیں لگائے جاتے جس کی وجہ سے پانی جس کی وجہ سے دریائی اور سمندری پانی آلودہ ہو رہا ہے یعنی اگر ہم اس وٹر کو سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ سے گزار کر نکال لیں تو یہ پانی ہمارے دریائوں کے اور سمندر کے پانی کو سپوائل نہیں کرے گا نیکٹ میں دیکھئے آپ پاشی کے پانی میں کمی اس کے اہم وجہ کیا ہے کہ نہروں میں پانی ضائع ہو رہا ہے یہ زیاں کیوں ہو رہا ہے نہروں کے کچھے ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے نہروں کو پکا کرنے کی ہمارے پاس چونکہ وسائل کم ہیں اور ہمارے وسائل کی ضروریات جو ہیں وہ ناکافی ہیں اور وسائل کی کمی کی بنا پہ دریائوں پر ڈیم بھی اسی لیے ہم نہیں بنات رہے جس کی وجہ سے ہم بہت سے ہمارا جو پانی ہے وہ سٹور ہوئے بغیر ہر سال سمندر کی نظر ہو جاتا ہے یعنی ویسٹ ہو جاتا ہے اب نئے ڈیمز بنانے کے شر ضرورت ہے اور آپ پاشی کے پرانے اور روایتی طریقے جو ہیں وہ بھی پانی کے زیاں کا باعث بن رہے ہیں اس کے لیے کاشتکاروں کی ٹریننگ ہونا بہت ضروری ہے کہ کون سے طریقوں سے وہ پانی کو میکسیمم سیف کر سکتے ہیں اور سیفلی اپنی فصلوں تک اور مطلبہ جگہ تک پہنچا سکتے ہیں نمبر دو پہ ریکھی زمین زمین کو بچانے کے لیے سیم اور تھور کا خاتمہ کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا کم کرنا ضروری ہے اب کیسے کم ہو سکتا ہے ایک تو ہم نے پہلے بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزنس ہم نے بہت ساری پڑی ہیں کلر خاص کا اگاؤ کر کے یا پھر نہروں کو پختہ کر کے اس کے علاوہ سیم اور تھور زیادہ علاقوں میں زیادہ پانی جسپ کرنے والے درخت جو ہیں وہ اگا کر اس کے علاوہ ٹیویل لگا کر بھی ہم بہت سپیڈ کے ساتھ پانی کے جو لیول ہے اس کو کم کر سکتے ہیں پاکستان میں جنگلات کو کاٹ کر رہائشی سکیم میں فیکٹریاں موٹرو وے اور ہائی وے بنایا جا رہی ہیں تو اس میں آپ پرائیڈ کر سکتے ہیں مین ٹاپک آبادی میں اضافہ جس سے زرادہ کے مسائل مسلسل کم ہو رہی ہیں یعنی زرادہ کے زرادہ کے لیے جو موجود زمین ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہیں اور انسانی سرگرمیوں کو محدود کر کے بھی ہم زمین کو بچا سکتے ہیں یعنی ان اگل سرگرمیوں کو ہم تھوڑا سا لیمٹس میں رکھیں تو ہم بہت حد تک اس کو زمین کو بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ جگہ جگہ جو کھڑا کرکر کے پڑے دھیر ہوتے ہیں ان کو تلف کر کے بھی ہم زمین کو بچا سکتے ہیں وہ بھی زمین کی فٹالٹی کو ڈسٹرپ کرتے ہیں زمین کو سپوائل کرتے ہیں زمین کو نئے اور جدی طریقوں سے کاشت کر کے بھی ہم زمین کو بہت حد تک بچا سکتے ہیں اس کے علاوہ زمین پر بار بار ایک جیسے فصلیں نہ اگائی جائیں تاکہ اس کی زرخیزی جو ہے وہ قائم رہے یہ زمین کو ہم بہتر کرنے کے اقدامات جو ہیں وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا نیکس ٹاپک ہے نباتات یعنی ویجیٹیشن درخت نہ صرف جانوروں اور پرندوں کا اہم مسکن یا ٹھکانہ ہوتے ہیں بلکہ یہ قدرتی آفات جیسے سیلاب اور توفانوں کے اثرات کو بھی کم کرتے ہیں انسان کے رہائش اندھن اور سڑکے بنانے کے لیے ان کو کاٹنا جب شروع کر دیا ہے تو درختوں کے تحفظ کے لیے موجودہ قوانین کو فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنے کے بھی اسی طرح سے ضرورت ہے یعنی آبادی کے بڑھنے کے ساتھ جہاں ضروریات میں تو اضافہ ہوا ہے جنگلات کو کاٹنے کی ضرورت تو محسوس ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں بار بار فصلیں بھی نہ ہوگائی جائیں یہ بھی ایک ریسن ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ریاست اور کمیونٹی کی کوششوں سے نباتات کا مستقبل بھی محفوظ بنایا جا سکتا ہے نباتات کو بچانے کے لیے لوگوں میں اس کی اہمیت سے آگاہی کے پروگرام شروع کیے جانے چاہیے جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس سے پہلے بھی ہمیشہ پاکستان کے اندر دو بار شجر کاری مہم جو ہے وہ ہوتی ہے تاکہ لوگوں میں اویرنس آ سکے لوگوں کو بیچ بھی مختلف ورائیٹیز کے اویل ہوتے ہیں نرسریز پہ لیکن اس کے ساتھ ابھی جو ہماری موجودہ گورنمنٹ کا پلان ہے کلین این گرین پاکستان کے نام سے اس کے بہت ہی فروٹ فل ریزارٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں درختوں کو غیر ضروری طور پر نہ کٹا جائے اور درختوں کو مختلف بیماریوں سے بھی بچایا جائے محولیاتی آلودگی پر کابو پا کر بھی ہم درختوں کو بچا سکتے ہیں تو یہ وہ تمام ریزنز ہیں جو ہم آلیڈی پڑھ چکے ہیں لیکن ان میں آپ نے مزید جو ہے وہ ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں ان ہیڈنگز کو لے کے اور اس کو بھی آپ اسی طرح سے جو ہائیلائٹیڈ ورڈز ہیں ان پر فوکس کریں گے نیکسٹ میں ہمارے ٹاپک ہے وائلڈ لائف یعنی جنگلی حیات یہ بھی ہمارے پاس پورا لیکچر موجود ہے اس میں ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں پاکستان میں جنگلی حیات اور اس کے تحفظ کو درپیش مسائل میں سب سے اہم مسئلہ ہے غیر قانونی شکار جس کو روکنا چاہیے نمبر دو پہ ہے گلابانی گلابانی کیا ہے یعنی جانوروں کو چرانا یہ اس کے لیے جو گرین میڈوز ہیں وہ بھی بہت سویڈ کے ساتھ کم ہو رہے ہیں کیونکہ جانور جو ہیں وہ بہت سے جانور چارہ کھانے کے دوران زمین سے جڑوں سمیت پودے کو کھینچ لیتے ہیں جس کے باعث زمین کی گرپ بھی کم ہوتی ہے وہاں پہ دوبارہ وہ پودا اکتا بھی نہیں ہے عوام کا اس مسئلے سے آگاہ نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے یعنی اویرنس کم ہے لوگوں میں اور آگاہی کے پروگرام کے ذریعے سے عوام میں ہم سمجھ پوچھ جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں جنگلی حیات کا شکار کرنے والے لوگوں کو ترغیب دی جا سکتی ہے کس لئے ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ جنگلی حیات کے شکار اور ان کی تجارت کی بجائے آمدنی کے دیگر ذرائع پر فوکس کریں دیگر ذرائع تلاش کریں تاکہ ایک ایسے پروفیشن کے ساتھ وابستہ ہونے جس سے ہمارے ملک کی معیشت بھی اور ہمارے ملک کی جنگلی حیات جو ہے اس کو بہت بڑی تھریٹ ہو اس کو آوائیڈ کر سکیں تیزی سے بڑھتی ہوئی انسانی آبادی یہ جو ہے یہ بھی جنگلی حیات کو متاثر کرتی ہے کیونکہ ہم بہت ساری جنگلات کا خاتمہ اسی لئے کر دیتے ہیں کہ ہمیں رہائشکاہوں کے لئے سوسائٹیز کے لئے ہاسپٹلز کے لئے بینکز کے لئے سڑکوں کے لئے اور بہت ساری دیگر تعمیرات کے لئے فیکٹریز اور آسٹریز کے لئے ہمیں زمین درکار ہوتی ہے تو ہم جنگلات کا خاتمہ کرتے ہوئے وہاں پہ اپنی ریکارمنٹس جو ہے وہ پوری کرتے ہیں تو یہ بھی جنگلی حیات کو متاثر کرتے ہیں پانی کے مسائل کی کمی سے جنگلی حیات کو مسائل دربیش ہیں کیونکہ یہ وہ جنگلی حیات جو فلی ڈیپیننٹ ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور یہ جنگلی حیات جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے جنگلات کو کاٹنے سے جنگلی حیات کو دوسری ڈاکوں کے طرف پھر مجبوراً ہجرت کرنا پڑتی ہے مائیگریٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے جنگلات کی کٹاؤ سے پرہیز کرنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے ڈیئر سٹوڈینٹس آج کے ہمارے اس ٹاپک کے اندر یہ جو تین سے چار جو ٹاپکس یہ گئے ہیں یہ ہم چاروں ڈیفرنٹ لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں بہت ڈیٹیل کے ساتھ ای ہوپ کہ آپ کو بہت اچھے سی اس کے انڈرسٹیننگ ہو گئی ہوگی جتنے بھی ہمارے انڈرلائن ورڈز ہیں ان پر آپ نے خاص طور پر فوکس کرنا ہے اور انہی کی تھوہ آپ نے اس کی لرننگ کرنی ہے ڈیئر سو مچ